ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے تونسا شریف جہاں پر مسلم لی قنون کی نائب صدر مریم نواز سلاح متاثرین سے خطاب کر رہی ہیں جلد از جلد اس نقصان کا ازالہ بھی ہو اور آپ اپنے گھروں میں واپس جوے وہ آباد ہوں انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اور میں نواز شریف صاحب کی طرف سے پاکستان مسلم لی قنون کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہوں گے ہم لوگ آرام سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے وہ سیاست کسی کام کی نہیں ہے جو میرے عوام کے کام نہ آئے اس وقت کمان جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے لڑائی جھگڑے اپنی سیاست جو ہے وہ پیچھے رکھ کر سب کو آگے آنا چاہیے چاہے وہ میرے مخالف کی حکومت ہو یا وہ میری اپنی حکومت ہو میرے مخالف کی جماعت ہو یا میری اپنی جماعت ہو سب کو یہ فرض رہ کے آگے آئے اور اپنے مسیبت میں گھرے قوم کی مدد کریں آنکھے ہم انشاءاللہ تعالی میں آج اپنے ساتھ کچھ سامان لائی ہوں لیکن مجھے پتہ ہے وہ سامان نہ کافی ہے تو میں آج میڈیا کے طروب پاکستان میں موجود پاکستانی اور پاکستان سے باہر موجود پاکستانی جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالی نے صاحب استطاعت بنائے میں ان سب سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ جس طرح ہو سکے جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے اس میں سے سلاب زدگان کا حصہ نکالیں آگے بڑھیں آگے آئیں اور سب کی جو سلاب زدگان ہیں مسیبت میں گھرے لوگیں آئیں اور ان کی مدد کریں چاہے وہ پیسوں سے ہو وہ راشن سے ہو وہ کسی طرح بھی ہو میں سب سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ آگے آئیں اور اس وقت مسیبت میں گھیری عوام کی مدد کریں اللہ تعالی آپ سب کی مدد کریں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر و میری دعا ہے کہ بہت جلدی اللہ تعالی آپ کو اپنے گھروں میں واپس لے کر جائے اللہ تعالی آپ کو دوبارہ آباد کریں اللہ تعالی آپ کے گھروں میں خوشحالی لائے اور اس کے لئے ہمیں جو بھی کرنا پڑے انشاءاللہ ہم کریں گے شکریہ شکریہ کوئی بھی نعرے آج نہ لگائیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو آباد رکھیں اللہ تعالی آپ کی مصیبت میں اللہ تعالی آپ کی مدد آپ کے ساتھ اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بہت بہت شکریہ بہت مہربانی کہ مسلمی قنون کی نائف صدر مریم نواز اس وقت توسہ میں سلاف اتاثرین سے جو ہیں وہ گفتگو کر رہی تھیں انہوں نے کہا کہ جب تک آپ لوگ اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے یہ عوام کے دکھ میں شامل ہونے کا وقت ہے مریم نواز اس وقت سلاف اتاثرین کی انہوں نے شکایت بھی سنی ہے اور ان کے حل کے فوری اقدامات کا وعدہ بھی کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہم یہ مشکلات حل نہیں ہوتی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں